اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک شاق قبیلہ غامت کی ایک عورت تھی تو اس کی نزبت سے ان کے نام کا پردہ رکھا گیا ہے اور غامدیہ کے نام سے انہیں کتابوں میں لکھا گیا ہے بہرحال اس نے بھی آ کر چار مرتبہ اقرار کیا کہ وہ زنا کی مرتقب ہو گئی اور اسے ناجائز حمل ہے آپ نے اس سے بھی پہلے یہی فرمایا کہ بھئی جاؤ یہاں سے اللہ سے معافی مانگو فستغفری اللہ وطوبی علی مگر اس نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ مجھے معائز کی طرح ٹالنا چاہتے ہیں یعنی یہ واقعہ حضرت معائز کے بعد کا واقعہ ہے اس بات سے یہ بات کا ہمیں ثبوت ملتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ اس نے جب اتنی دفعہ اس بات پر اسرار کیا اور ساتھ ہی ساتھ اس پر حمل بھی ٹھہر چکا تھا تو مزید کسی گفتگو کی ضرورت ہی نہیں تھی کسی تفتیش کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ حمل بھی موجود تھا اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اس قدر جرہ نہ فرمائی جو حضرت معائز کے ساتھ کی تھی تو آپ نے فرمایا اچھا نہیں مانتی تو جا اور جب تک تیرا بچہ پیدا نہیں ہو جاتا تب آنا جب بچہ پیدا ہو جائے تب آنا وضع حمل کے بعد آنا تو وضع حمل کے بعد وہ بچے کو لے کر آئی اور کہا کہ آپ مجھے پاک کر دی یعنی کہ اب بچہ ڈیلیور ہو گیا ہے تو اب یہ تھا نا کہ ڈیلیوری میں کبھی بچہ رہتا ہے کبھی نہیں رہتا تو بھئی ٹھیک ہے ڈیلیوری کے بعد آنا کہ اس کو اس حالت میں اگر سنگسار کر دیا جائے تو اس بچے کا کیا قصور ہے جو اس کے پیٹ میں اس نے تو کوئی گناہ نہیں کیا تو یہاں میں یہ بھی ایک معاشرے کو ایک بڑا زبردست ثبوت ملتا ہے کہ اگر کوئی اس طرح آنے والے جو بچے ہیں ہم ان بچوں کو موریز الزام کھرانا شروع کر دیتے ہیں ان کے ماں باپ کیوں گناہ کی وجہ سے حالانکہ ان بچوں کا تو کوئی قصور نہیں تو بہرحال اس بڑا important point ہے to be noted اور آگے ایک اور point آئے گا اس سے متعلق جو آپ نے اس کے اوپر بھی خاص زور دینا ہے تو بہرحال وہ جب آگئی بچے کو لے کر وہ خاتون غام دیا جو ہے تو کہا کہ مجھے پاک کر دیجئے تو آپ نے کہا اچھا اس کو جا کر دودھ پلا اور پھر جب دودھ چھڑانے کی عمر کو پہنچ جائے تو پھر آنا تو اب وہ عورت چلی گئی اس نے اس بچے کو دودھ پلایا دیکھیں نا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا پہلو آپ یہاں دیکھیں کہ اس بچے کا تو کوئی قصور نہیں ہے وہ اپنے ماں کے دودھ سے کیوں محروم رہے اور پھر اس بچے کو معاشرے میں اگر کون عورت پھر دودھ اگر پلائے یا نہ بلائے پتہ نہیں تو ماں جب موجود ہے تو ماں بچے کو دودھ پلائے اور وہ وقت ماں بچے کے ساتھ گزارے تو بھارہال اس نے جو بھی دودھ پلانے کی مدد تھی اس کے بعد وہ دودھ چھڑانے کے بعد آئی اور ساتھ روٹی کا ایک ٹکڑا بھی لے کر آئی اور بچے کو حضور کے سامنے اس نے روٹی کھلائی اور بتایا کہ یا رسول اللہ اب اس کا دودھ چھوڑ گیا ہے یہ اب دیکھیں روٹی بھی کھانے لگ گیا ہے تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سزا سے پہلے اس کے بچے کا انتظام کیا ایک شخص کے حوالے اس بچے کو کیا کہ اب تو اس بچے کی پرورش کرنا یعنی اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ معاملات کیسے حل ہوتے جا رہے ہیں معاشرے کے پہلے بچے کا انتظام کیا کہ کہیں بعد میں یہ نہ ہونا ماں کے سامنے ہی ماں کو یہ یقین ہو گیا کہ میرا بچہ ادھر ادھر نہیں پھرتا پھرے گا یہاں وہاں نہیں رولتا رہے گا بلکہ اس کی پرورش کا انتظام حضور نے میری آنکھوں کے سامنے فرما دیا ہے تو اب میں مطمئن ہو کر چلی جاؤں گی کیونکہ میں تو اس گناہ کی سزا لوں گی جو میں نے کیا تھا اسے تو سزا نہ ملے جو میں نے کیا تھا تو بہرحال جب یہ معاملہ ہو گیا تو اس کے بعد اس عورت کو سنگسار کرنے کا حکم دیا تھا اچھا بخاری شریف میں حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت آتی ہے کہ جب غامدیا مر گئی یعنی سنگسار ہو گئی فوت ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی نماز جنازہ پڑھا یہ کہ گناہ کیا ایک شخص نے اس گناہ کرنے کے بعد اسے اسی گناہ کی سزا مل گئی تو اب بات ختم ہو گئی جیسا کہ حضرت مائز والے واقعے میں تھا وہی بات اس واقعے میں بھی ہے لیکن ہمارے ہاں لوگ تو کسی کو بخشنے کو تیاری نہیں ہوتا ایسے باتیں کرتے ہیں جیسے خود بڑے پاک صاف ہیں بڑے سترے ہیں اچھا صحیح مسلم میں عمران بن حسین کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے غامدیا کی نماز جنازے کے موقع پر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب الزانیہ کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی اس نے تو زنا کیا تھا کیونکہ بہت سنگین جرم ہیں تو آپ نے فرمایا عمر کیا کہتے ہو لَقَدْ تَعْبَتْ تَوْبَتًا لَوْ قَسَمْتَ بَيْنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ جس کی توبہ تو وہ توبہ ہے کہ اگر تمام اہل مدینہ میں تقسیم کی جائے تو ان سب کو کافی ہو اللہ ہو اکبر اللہ ہو یعنی سچی توبہ کا مقام بتایا ہے حضور گناہ کر بیٹھو تو اپنے رب سے معافی مانگو پچھلی روایت میں بھی یہ تھا کہ گناہ کسی کے پتا چل جائیں تو اس پہ پردہ ڈال توبہ کی راہ دکھاؤ لوگوں کو سخت سنگین جرموں کی راہ نہ دکھاؤ توبہ کی راہ دکھاؤ وہ تائب ہو جائیں توبہ کر لیں تخفار کر لیں صحیح راستے پر گامزن ہو جائیں اور کیا چاہیے معاشرہ صدر جائے معاشرہ صدر جائے سزائے پھر ان لوگوں کو دی جاتی ہیں جو تائب نہیں ہوتے یا جنہوں نے دوسروں کے معاملے میں جو ہے وہ حق تلفیاں کی ہوتے جنہوں نے حقوق العباد میں ڈاکے دالے ہوتے ہیں تو پھر انہیں سرعام ایسے معاملات کیے جاتے ہیں تاکہ عبرہ بہرحال اللہ بہتری کرے اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچائے بہت سارے لوگ آتے ہیں مختلف اپنے گناہ بتاتے ہیں ہم بتائے اتنے زیادہ چیزیں سنتے ہیں ہم روز مرہ جو سوالات آتے ہیں پچاس ہزار لوگ ہوتے ہیں ان کے پچاس ہزار مسائل ہوتے ہیں ہر قسم کے گناہ جو ہم نے کبھی سوچے یا سنے بھی نہیں ہوتے اس میں لوگ مقتلا ہوتے ہیں یا کر بیٹھتے ہیں تو خیر بہرحال میں تو یہی کہتا ہوں کہ بھائی توبہ استغفار کرو آپ کو ندامت اور پریشیمانی ہو گئی ہے میں تو اکثر کوشش کرتا ہوں کہ مجھ سے وہ اپنے گناہ کا ذکر بھی نہ کریں کہ کیا کیا تو رہنے دو مجھے بتا کہ کیا کرو جو کچھ بھی کر کے آئے ہو جانتے ہو کہ کیا کر کے آئے ہو نہ میں کوئی حاکم ہوں نہ میں کوئی منصف ہوں نہ میں کوئی جج ہوں نہ میں کوئی پولیس والا توبہ کرو اور پھر گناہوں سے بچے رہو ان گناہوں کی طرف پھر نہ لوٹو اپنے رب پرازی کرنے میں لگے رہو جس رب نے توبہ کی توفیق دی ہے وہ تمہیں معاف کرنا چاہی اس لیے اس کو غنیمت جانو اور آنکھ بند کھونے سے پہلے اپنے رب کو راتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ